کچھ دن پہلے کراچی سے ایک دعا زہرہ نام کی بچی لا پتہ ہوتی ہے ویڈیو انٹرویو بھی آتا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کراچی سے اغواہ نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے لاہور آئی ہے اور اس نے اپنی پسند کی شادی کر لیا ہے اپنی پسند کے لڑکے سے نکاح کر لیا ہے آئیے جانتے ہیں پاکستان کے عوام کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے بچوں کے پاس گیجٹس ہیں آر ٹائم ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ وہ گیجٹس تو کس طرح سے ڈیلائز کر رہے ہیں وہ کیا ڈیوز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اڈڑکی اگر خود بھاگ بھی گئی ہے تو ہمیں یہ چیز جو ہے نا وہ زیرے گوھر رکھنی چاہیے کہ پیرنٹس کو چیکنگ بانے چاہیے اور ادھر ایسا ہے کہ وہ کٹناپ ہوئی ہے اور اس طرح سے ایک پیگ سڈیٹ پٹ بنا کر ویڈیا کے سامنے آلے کیونکہ ایک بہت خائف کریے ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم بول بز کے ساتھ میں ہوں سنام جدناسین کچھ دن پہلے کراچی سے ایک دعا زہرہ نام کی بچی لا پتہ ہوتی ہے بچی کے ماں باپ غم میں نڈھال ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی اغوا ہو گئی ہے جس کے بعد وہ جا کر نیجی ٹی وی چینلز پر انٹرویو دیکھتے ہیں بچی کے والدین کی غم اور پریشانی کو دیکھ کر پورا پاکستان دعا زہرہ کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے کہ بچی جہاں کہیں بھی ہے خیر و آفیت سے گھر واپس آ جائے پھر کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ دعا زہرہ لاہور میں موجود ہے اور اس نے یہاں پر اپنی مرضی سے نکاح کر لیا ہے جس کے بعد دعا کا ایک ویڈیو انٹرویو بھی آتا ہے جس میں وہ یہ کہتی ہے کہ وہ کراچی سے اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنی مرضی سے لاہور آئی ہے اور اس نے اپنی پسند کی شادی کر لیا ہے اپنی پسند کے لڑکے سے نکاح کر لیا ہے اس سارے معاملے پر بات کریں گے آج ہم پاکستان کی عوام سے کہ وہ اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں پہلے وہ بچی دعا زہرہ جس کے لئے پورا پاکستان دعا کر رہا تھا اب اسے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے قصور کس کا ہے دعا کے والدین کا جو اپنی بچی کو سمجھ نہیں پائے یا پھر دعا کا جس نے اپنے ماں باپ کی اتنے سالوں کی محنت اور عزت کو مٹی میں ملا دیا آئیے جانتے ہیں پاکستان کے عوام کا اس معاملے پر کیا کہنا ہے دعا زہرہ کے بارے میں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کیا لگتا ہے اس سارے معاملے میں کس طور بات کو آنے ہیں دعا زہرہ کے پیرنٹس جو اپنی بچی کو سمجھ نہیں پائے یا دعا زہرہ خود جو اپنے ماں باپ کو سمجھ نہیں پائی اور اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا بغیر سوچے سمجھے پاکستان کچھ دن پہلے تک دعا کے لئے دعائیں کر رہا تھا اب سارے پاکستان دعا کو سنگید کا نشانہ بنا رہا ہے کیا کہیں گیا پسکر ہمارا ابھی کمیونکیشن گیپ آگیا ہے پیرنٹس اور ان کے بچوں کے درمیان میں میرے خواہ سے وہ گیپ کو جو ہے وہ overcome کرنا چاہیے اب آگے پیرنٹس کو کیونکہ بچے وہ سہم جاتے ہیں کہ وہ چیز اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں پیرنٹس جو ہے وہ پہلے سے ہی اتنا درانے لگ جاتے ہیں بچوں کو کہ کچھ ایسے نہ کرتے تو اندر بھی اندر بچے کچھ ایسی چیز کر جاتے ہیں جس کا ہمارے وہموں کو آدھنے ہوتا مطلب پیرنٹس اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ اتنا فرنڈلی ماحول رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہے وہ تمام چیزیں خود ہی شیئر کریں اپنے پیرنٹس سے ساتھ اور ایسے معاملات نہ ہوئے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس الیکٹرونک دور ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس بچوں کے پاس گیجٹس ہیں ہاں ہمیں اپنے بچوں کے نظر رکھنی چاہیے کہ ان گیجٹس کو کس طرح سے یوٹلائز کر رہے ہیں وہ کیا یوز کر رہے ہیں کیا چیزیں جو ہیں ان کی چلنیاں کی لائٹ پی کے چلنیاں اپنے بچوں کے ساتھ ایک سیشن رکھنا چاہیے جس میں وہ تمام چیزیں پتائیں اور ہم انہیں گائیڈ کریں اس چیز پہ تو میرے خواہ سے پیرنٹس کو اب باگے ان چیزوں پہ وہ اوبرتم کر لینا چاہیے بچوں کو درانے کی بجائے انہیں سمجھانا چاہیے کہ this is good and this is bad for you you have to overcome these things تو ہمیں پھر شاہید جا کے ایسے معاملات میں کمی آسکے اور اس طرح کے اشیوز وہ آگے نہ بڑھیں تو پیرنٹس کو اس چیز کے بارے کسی زیادہ آپ سوچ رہے کی ضرورت ہے just 14 years old یہاں تک کہ ہوں نے اس کا برد سیڈی سکیٹ بھی دکھایا اور یہاں تک کہا کہ جب میری شادی کو 18 سال نہیں ہوئے تو میری بچی 18 سال کی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو کاخزاد ہیں جو دستاوی زاد ہمیں گورنمنٹ بنانے کو کہتی ہے کہ اپنے بچوں کا بے پون بنائیں اپنا نکاح ناما ریجسٹر کروائیں یعنی کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے بلکل اگر ہمارے پاس یہ پروف سکھایا جا رہے ہیں تو دیفینیٹلی اس کے بارے میں ہماری گورنمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک ہمارے پاس گورنمنٹ پیپرز ہیں اپنے پیپرز ہیں تو اس کے اپنے پیپرز سرٹ ہونی چاہیے ویدر ایس فیک اور ریل کیونکہ وہ میڈیا پر آکے تمام چیزیں دکھا رہے ہیں تو دیفینیٹلی اس کے کوئی نہ کوئی تو چیز ہے جو وہ دکھا رہے ہیں ملکلہ اگر پیپ ہوتا تو وہ اتنے دھڑلے سے سب چیزیں مت دکھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میومن ٹراسٹیکنگ کا اس میں عمل دخل ہے کیونکہ یہ ایک ساتھ تین لڑکیاں کراچی سے لاہور آئی ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ لاہور میں آکے جڑتا ہے کڑیاں گیٹے کے ساتھ ملتی ہیں تینوں پہلے اگواہ کی سپر ان کی آئی اس کے بعد وہ لاہور میں آکے ملتی ہیں پہلے ہی پتہ چلتا ہے نکاح کر لیا ہے نکاح کے بعد ویڈیو بیان تینوں ایک طرح کی کیسی سے آپ اس پر چاہ کریں اس پر یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری جو تمام لوگ ہیں وہ کافی لوگ ہیں پروپرلی حرمہیٹ میں کے لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اپنے کاموں میں مصروف ہے آتے ہیں چار گھنٹے کی نوکری کٹے ہیں واپس سے لے جاتے ہیں کوئی ٹائم لیمٹس نہیں ہے کوئی دھیان نہیں ہے کام کی طرف بس ان کی نوکری ہے انہوں نے آنا ہے چار گھنٹے دینڈر سے گانی ہے گاپر سے لے جانا ہے کوئی بھی اس کو سیرتک سے اپنا کام نہیں کر رہا تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے تھا ہی سے باد ہے بات بلنی آ جاتی ہے گر اپڑا لابن سے چیز سٹارٹ پر لکھائیں گی تو آگے تک یہ آئے گی بھی چیز ہے اور اس پر آگے کم کیا جاتا ہے لہبین ابھی تک ہمارے وومیٹ کے حالات بہت دے جا رہے ہیں پہ��ہوس اپنی سٹرٹ پر لکھائیں اس کا انک turbulوں سے رہن دے conversation میں اپنی سٹیٹ بھائیں گی دوسرای کوئند ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس کے دوازہ رنجے ہیں جی pewían میں آج آپ کی گاہ ہے ایسون کے لئے ٹھانی پھائیں گی وہ اور بتا مکھائیں گے یا ٹھانی نڈکیاں ترہائی شہر سے سے گائیں گے اور دس دنوں کے انا لپی کیاڈ کائیں گے اور تس دنوں کے لئے بھی پھائیں گے لیکن جانسا ہے لیکن تھرڈ کا کوئنسلس ہے سوچنے والی بارد ہے تو میرے فیال ہے جو دکھایا جا رہا ہے نا that is another image میرے فیال میں سٹوری ایساں صحیح دوازارہ تو عدالت نے شوہر کے ساتھ جانے کی جاند یہ کہنے کے بارد ہے جبکہ دوازارہ کا جو بارد ہے وہ ابھی تک فائٹ کر رہا ہے کہ نہیں دوازارہ نہیں ہے وہ انہاں بارد ساتیسکیٹ تکھایا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اس پیپر میں کوئی بارد نہیں ہے definitely میں خود حیران اس بات پہ کیسے ہو ستے ہیں ایک وہ لوگ دکھا رہے ہیں کہ جی ان کا اپنا نکار آمہ دکھا رہے ہیں وہ نکار آمہ کے حساب سے برا ان کی شاہدی ابھی تک اٹھا رہا سالی اس کی بارد وہ پاپس بارے ہیں اور اس کی بارد اپنے بارد سرٹیپیٹ تو مجھے خود نہیں سمجھ رہا ہے کہ اس ترہا تو پیسنہ آیا کہتے ہیں لیکن میں آپ کو پیر بارد سٹوری کی چھواری کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہیومن پراککنگ کا ایلیمنٹ پایا جاہا رہا ہے دیکھیں میرے خیال میں بہت ایتا چیک ان بیلنس کی ضرورت ہے اگر ہم لوگ دونوں اس پیچ دے سکتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ باردگی اگر خود بھاگی جائی ہے تو ہمیں یہ چیز زیرے گوھر رکھیں کہ پیرٹس کو چیک ان بیلنس کی ضرورت ہے اگر ایسا ہے کہ وہ خیدناب ہوئی ہے اور اس طرح سے ایک پہ ایک سٹیٹمیٹ بنا کر اور میڈیا تو سانے آلی کیونکہ یہ بہت ہائی پریئے ہوگی تو دیفرینٹل اس کی والد تبھی ایک کوئی پیلڈ ہے کہ اگر وہ لوگ خلت ہوتے ہیں اور اس پر تشدد کر رہے ہیں کیونکہ میڈیا میں دیتے ہیں کوئی چیز کو ہر مال کی خواہد ہوتے ہیں تو یہی چیز ہے کہ میرے خیال پر ایسپیکٹس اگر دو لوگر ہم دیکھیں تو یہ اگر دوا کی خلتی ہے وہ بھاگ گئے گئے خڑتے ہیں تو پھر پیرنٹس تو چاہیے پاکی پیرنٹس کے لئے سمجھے وہ چیک ان لائنس ہوگی اپنے پیچو کریں عدالت نے دوا زہرا کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیا کہ دوا بالی ہے جبکہ دوا کے جو پیرنٹس ہیں وہ ابھی تک اس بات تو ثابت کرنے پر لگے کہ دوا بالی ہی لگے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جبکہ دوا کی خلتی ہے کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پیرنٹس کے پاس پیرنٹس کے پاس جہاں تک ماملہ یہ ماملہ دوا زہرا سے نہیں ہے دوا زہرا سے تینوں لڑکیاں تھی جو تراتھی سے یہاں پر آئی نکاح ہوا تینوں کی ایک دام سٹیٹمنٹ سامنے آئی ویڈیو میں اور سیم چیزیں ہیں کیا کرتے ہیں یہ ماملہ تک جائرہ ہے کچھ لوگ کہے ہیں کہ یہ نومن پرشانز کا ماملہ دوا پیڑوں کی تیزیں جو زیلیت پیٹر لڑکیاں جو ہم کس پورٹان کو خوشان چند موانے پورٹان پر آردان جو ہم کس پورٹان کرتے ہیں پورٹان کی پکر سنچے ہیں کہ سیٹلائنٹس کے پیچھے جاس ہے کیسے کو ضمی دار سمجھتے ہیں کون کا سمجھتے ہیں کس پورٹان کی ستاکتے ہیں کیونکہ میں نے یہ پہلی بھی کہ گئی تھی کہ اگر مجھے بیچے کا کیس بھی بسر کیونکہ فائم بات کیا ہے بات اگر بچوں زیادہ وہ ستھی کی بیانہ بچوں پر اگر بہت کیونکہ مجھے پاس اگر بہت زیادہ قدب ستھی کی جائے تو پہ جو بائی بھی دنیا ہوگی ہے اگر بھی ایسا آج ہوں تو بائی بچ میں آتے ہیں تو وہ تمہیں دکھنے بائی بھول کیا ہے جو چودہ سالہ اگر بچے کی سچ پر ایز ہے تو یہ ایز ایز ہے کہ جس طرح لوگوں بچا لگتے ہیں اس میں اپنے بچوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو اگر پیرنٹس کا ہے کہ جو دے سکتی کی ہوئی تھی اگر سکتی کی ہوئی تھی تو پھر پیرنٹس کا تو سکتی ہے اور اگر سکتی نہیں تھی ایسا کچھ نہیں تھا پھر بچے کی طرح سے بہت بڑی گلتیا اس نے باپ کماند ہو رہا ہے یہ بہت جاتا ہے ہم لوگوں میں کہ باپ کے سارے کا تاہر ہو تو اس نے اپنے باپ کماند ہو رہا ہے ہم بھی پیرنٹس کے بچے بھی ہیں ہم پر بھی سکتی ہوتی ہے تو کیا گھر سے بھاگ جانا اپنے ماباپ کو پوری دنیا میں رسوا کر دینا یہ ٹھیک ہے ایک بیٹی کے لیے انکر پی ٹھیک نہیں ہے لیکن ایک ایسی ایج ہے چوتہ سال یا بارہ سال دینہ سال پترہ سال تین ایج ہے تین ایج کہ تین ایج ایسی ایج ہے جہاں پر مجھے کو لگاو جاہاں وہ بیٹی سکتا ہے بہتی سکتی ہے وہ ایج ہے وہ بھی دیا ہوگی وہ مجھے میں پر لگاو جاہاں وہ اسپیشلی میں پہنا ہے کہ جب 간ہ میں سکتی میں نے پوری سے کیسے داتا تکھیا یون میری فرینج میں بھی اسی ہے کہ پوری زیادہ سکتی کی جاتی ہیں پہج اوپر بھی ایجی ہے یا چھ بگو چھے پوری گی پوری ر �ی فرینج کو لگی وہ اپنے را کے لیے یہ ایج کی آیا ہے تو پھنپہ پر مائنوں ترلی جانا ہے یہ تا ہمارا آج کا پروگرام آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے دعا زہرہ کے معاملے پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ قصور وار کون ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے کومنٹ سیکشن میں اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیں پر جانے سے پہلے ہمارے چینل بول بس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی